موسیقی تو گھروں میں تو دور کی بات ہے تو کیا ٹیک ہے آپ کا بہت شکریہ فاہر سب سے پہلے بات ہوئے کہ آج صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر ورلڈ بارٹر ڈیگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں لوگوں کو ہم آویئرنس دیں کہ کس طرح سے ہم ساپ پانی کی بچت کر سکتے ہیں اور اپنا لیونگ سٹائل کو کس طرح چینج کریں تاکہ آنے والی جو ہماری پوری دنیا کی نسلیں ہیں اس میں محفوظ ہو سکیں بات آپ نے جہاں تک کی ہے کہ گورنمنٹ لیول پر کہاں تک ہمارے سکینڈلز تو دیکھیں الزامات کی سیاست ہے اس کے اوپر تو میں جانا نہیں چاہتی آج یہاں کوئی پی ٹی اے کا میمبر موجود نہیں ہے گورنمنٹ کا کوئی میمبر موجود نہیں جو میری ان باتوں کا جواب دے سو میں بات تو یہی کروں گے کہ اگر وہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو میں یہ بات کروں گے کہ پی ایم ایل این نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وارٹر پالیسی دی جس کو ٹیبل کر دیا گیا لیکن ہماری حکومت ختم ہو گئی اب وہ وارٹر پالیسی کے ساتھ بڑی نائنصاف ہی ہو رہی کہ کیوں بڑی مشکل کے ساتھ ہم سب نے متفقہ جماعتوں نے مل کر اس کے اوپر اتفاق کیا کہ اس وارٹر پالیسی کو لے کے ہوئے چلنا چاہیے تاکہ پاکستان آگے کی طرح بڑے لیکن آج وہ وارٹر پالیسی اسمبلی کے اندر بھی ہم موجود ہیں وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آتی بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے پوری ایفرٹ رہی ہم نے ڈیمز بنانے کے پانی کو کیسے سیف کیا جائے اس کے لیے زمین کی ایلوکیشن کر لی اس کی فیزیبیلٹی بن گئی لہٰذا اس کے فنڈز جو تھے اس کی ایلوکیشن کر دی ہر بجٹ کے اندر اس کے لیے پیسے رکھے گئے سو یہ چھوٹے چھوٹے انیشیٹیفز بہت بڑے تھے کہ پاکستان کیونکہ ایک نومی کے لیے تو پہلے دن سے جب سے ڈیموکریسی آتی ہے پاکستان تو ملتا ہی اس حالات میں ہے کہ وہاں آپ سٹیبل نہیں ہو پاتے تو وہاں پر بجٹ پاکستان گیا اور پھر ڈیم کیلئے آپ کو ایکسٹر آرنری بجٹ چاہیے ہوتا ہے جس کی تصدیق اس بات پر آپ کے جو چیف جسٹس آتھ حساب کا انہوں نے کر دی کہ آپ ایک دم سے پاکستان کے بجٹ کے اندر سے اس ڈیم کو نہیں بنا سکتے یہ آپ کو کہیں نہ کہیں پر بجٹ کرنی پڑے گی اور ڈیمز بنانے پڑیں گے پی ایم ایل این نے اس کے اوپر بہت بڑا سٹانس لیا ہم نے اپنی کٹوٹی کی بجٹ کے اندر اور ڈیمز کے لیے پیسے رکھے وارٹر پالیسی ہماری پی ایم ایل این کے آج بھی ٹیبل پر موجود ہے اگر یہ اڈاپٹ کریں گے تو بہت اچھا رہے گا جو کام ہمیں دنوں مہینوں میں جائے گا وہ آپ چند دنوں میں دیکھیں گے مکمل ہو جائے گا تو پانی کی بچت کی صورت اگر ہم جیسے لاہور کے بھی بات کی تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاپولیشن دن بر دن میگا سیٹیز کے اندر انکریز کر رہی ہے پاکستان کیونکہ یہاں سہولیات زیادہ ہیں دوسرے چھوٹے ازلا کے لوگ یہاں ٹرانس لیا پانی کی شارٹیج کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کی گراؤنڈ سیکیو وارٹر کم ہو رہا ہے لوگ اپنے گھروں کے اندر بور کر لیتے ہیں لیونگ سٹائل بہت چینج ہو کے رہ گیا لوگوں کا ہم ایز ای پارلیمنٹیرین اس کی تقریباً کوئی چھ سات سال سے ہم ایس پیو اور وارٹر ایٹ کے ساتھ ملکے بہت اچھی ہم اویرنس کیمپین بھی اس کی چلاتے رہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ اپنا تھوڑا سا لیونگ سٹائل چینج کریں اس کی ذریعہ ہم بہت سارا پانی بچا سکتے ہیں اور آگے کی طرح بڑھ سکتے ہیں چھیک ہے میں چاہوں گا کہ سٹوڈنس جو ہیں مارے ساتھ ادھر ان سے بھی میں سوال لوں کیا نام ہے جی آپ کا ہاشیم رضا ہاشیم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ سٹیڈیز پہ کر رہے ہیں اور کس طرح اسے بہتر حالت میں لائے جا سکتا ہے چیزوں کو صرف ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ انقریب ہی وہ ایک وارٹر وارس سٹارٹ ہونے والی ہے اس ورلڈ میں کیونکہ بہت ساری جگہ پہ پانی کی شوٹیج ہو رہی ہے اور ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس پاکستان کے مختلف جگہ پہ وارٹر اویلیبل نہیں ہے اور وہ شوٹی ہوتا جا رہا ہے جسے لائف کو مختلف ڈیفکلٹیز آ رہی ہیں تو ہم نے اس ڈیفکلٹیز کو سوٹ آٹ کرنے کے لیے ڈیفرینٹ ویز نکالے ہیں ہمارے پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ گراؤنڈ وارٹر کو بیسٹ بنا رہے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہمارے ریزر وائرز ہیں ان کو بیسٹ بنا رہے ہیں اور اس طرح ہم کنٹریبیوشن کر رہے ہیں کیا سر نام ہے آپ کا شاہین خالد خالد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایک عام بندہ جو ہے وہ کس طرح ورلڈ وارٹر ڈے پہ یہ احد کر سکتا ہے کہ وہ بچائے گا پانی اور وہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے آپ کے حال میں دیکھیں جی اگر تو دیکھا جائے جو عام رہائشی ہے اس پاکستان کا وہ تو اپنے گھر سے سٹارٹ کریں اپنے گھر میں جس طرح لیڈیز ہیں ہم سٹوڈنٹ ہیں ہم جا کے اپنے گھر میں اپنے لیڈیز کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ پانی کا استعمال کم سے کم کریں برطن دوتے ہوئے ہم باہد ہیں گاڑی بغیرہ جب بھی باش کرتے ہیں اپنے گارڈن میں یا لون میں گر کے سہن وغیرہ دوتے ہیں تو اس دوران پانی کا استعمال کم سے کم کریں اور دوسرا یہ ہے کہ سکول میں جب میں تھا تو ایک بار پرنسپل نے پوچھا تھا کہ سکویشن اٹھایا ریز کیا کہ اگر ایک پانی کی بوتل پڑی ہو ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے کوئی پانچھے بندے اس کو پینا چاہیں تو میں نے کہا جی ہم انسانیت کی ہاتھ دے دیں گے دوسرے کو پانی کے دے دیں گے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ایک ٹائم آئے گا کہ اس کے لیے آپ کو لڑنا بھی پڑے گا تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں لڑنا نہ پڑے ٹھیک ہے اور پانی کو جتنا ہو سکے سیف کریں کیا نام ہے سر آپ کا فرحان نسیر فرحان کس سمیسٹر میں آپ میں سیکنڈ سمیسٹر تو کیا بہتر کیا جا سکتا ہے کس طریقے سے ان معاملات کو بہتر جس طرح ہم گیا کہ ہم ڈسچارجنگ ریٹ ہمارا بڑی جا رہا ہے لیکن اتنی کپیسٹری سے ہمارا آکیفر ریچارج نہیں ہو رہا تو ہم اس کا الٹرنیٹ کیا سو سکتے ہیں ہم راوی کے پانی کی یوٹلائز کیوں نہیں کر پا رہے یعنی کہ وہ پانی ہم اپنی او روز میرا لہور کے ریشیوں کے لیے کیوں نہیں یوز کر پا رہے ہم گراؤنڈ وارٹر سے ہی پانی کیوں لے رہے ہیں ہم اس طرح بھی اپنے الٹرنیٹ کے زیرے اپنے گراؤنڈ وارٹر کو سیف کر سکتے ہیں آنے والے وارٹر کے لیے تو ہمیں الٹرنیٹ سوڑ جانا چاہیے آپ کا سر کیا نام محمد کاسیم کس سمیسٹر میں جی آپ سیکنڈ سمیسٹر ہیں تو کاسیم مجھے یہ بتائی کہ پانی کا مسئلہ تو بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے آپ کی کیا تجاویز ہیں اس پر اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو ہمارا مسئلہ ہے وہ گراؤنڈ وارٹر کا ہے جو ہم پانی ہم پیتے ہیں تو لیکن گھروں میں جو پانی سپلائے کی جاتا ہے وہ گراؤنڈ وارٹر کی جاتا ہے جو کہ زمین سے نکالا جاتا ہے لیکن اگر ہم ایسی تجاویز کریں کہ گھروں میں ہم دو نلکے پروائیڈ کریں ایک نلکہ وہ جو کہ ہم پینے کے لیے ہو اور ایک نلکہ وہ پانی ہو جو کہ سافت ہو لیکن اسے ہم اپنے صفائیوں بغیرہ کر سکیں کپڑے دو سکیں جس سے کیونکہ ہمارا جو پانی پانی ڈیپلیٹ ہو رہا ہے گراؤنڈ وارٹر جو ہے نیچے جا رہا ہے وہ پانی پینے مالا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ پانی کم سے کم استعمال کریں اپنے کپڑے دونے کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے اور صرف پینے کے لیے اسے استعمال کریں تو اگر اس طرح کی منیجمنٹ کی جائے گی تو امید ہے کہ ہم کافی پانی سیف کر سکتے ہیں اور ایک مشکل وقت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں پانی مویسر بھی نہیں ہے اور اگر مویسر ہے تو وہ گندہ پانی لوگ پیتے ہیں اور ورلڈ وارٹر ڈے پر کیا آپ کا میسیج ہے سر سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک روکیسٹ کروں گا روکیسٹ اس لیے کروں گا کہ میں ہوں بلوچستان سے یہ جو لاہور میں رہتے ہیں لوگ جو پنجاب کے لوگ ہیں انہیں پانی کی قلت کے بارے میں بلکل نہیں پتا بلوچستان کس علاقے سے ہے بلوچستان میں جعفر آباد میں ہوں جعفر آباد سے کچھ دن پہلے تقریباً دس یا بھاران دن پہلے تھا کوئی شارت تھا وہاں سے لوگوں نے تقریباً دھائی سو سے تین سو کلومیٹر کا کوئٹہ تک مارچ کیا پانی پینے کے پانی کے لئے وہاں پانی بلکل پینے کی نہیں ہے لوگ پینے کے پانی کے لئے پیدل مارچ کرتے ہیں کہ ہمیں پانی کا حق دو وہاں پانی پینے کے لئے لئے ہیں اور بہت ضرورت ہے پانی کی تو کوشش کی ہیں دھائی سو کلومیٹر تقریباً بھاک کرنا پڑتا ہے دھائی سو کلومیٹر انہوں نے پانی کے بھاگ کو بھاگ کو پانی انہوں نے ایک نیا انہوں نے ہو کیا ٹیلیویزن پہ بھی بہت سامانیوز نے ہے دوسرے چینزن نے یہ اٹھائشو اٹھایا تھا بھاگ کو پانی دو انہوں نے نیا اٹھائشو اٹھایا بھاگ یہ ہے کہ جعفر آباد بلوجستان کا ایسا ہے تو وہاں پانی بلکل نہیں ہے تو وہاں پانی کے لئے لوگوں نے دھائی سو کلومیٹر انہوں نے پیدا بھاگ کیا ہے اور پانی بلکل نہیں ہے اس لئے جو ہم خوشی کرتے ہیں کہ آپ بھی انہوں نے نیوز میں اٹھائیں اور بلوجستان یا دوسرے سندھ جتنے بھی علاقے ہیں وہاں کے بارے میں سوچیں کہ بھائی پانی صرف پنجاب کو ضرورت نہیں ہے بلوجستان کی آبادی سب سے زیادہ ہے لیکن وہاں کوئی بھی ذرخیدی نہیں ہے کوئی وہ نہیں کیا کہ وہاں پانی نہیں ہے نہیں یہ پانی کی تقسیم والا پروگرم نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ پانی جو گھروں میں آپ کے پاس آتا ہے اس کو بچائیں سر اس کو بچائیں مہین چیز ہے کہ اگر آپ کو پانی کی قدر کا پتا چلنا ہے تو کسی دور سے آپ دیکھیں یہ آپ چینل میں جتنے بھی لوگوں کو آگئی ہوگی کہ بھائی صرف پانی اگر دیکھیں گے کہ بھائی وہاں پانی نہیں ہے اگر یہاں لاور میں آج پانی ہے اگر یہاں پانی کے آج شیال نہیں کریں گو تو کل وہی حال ہوگا جو بلوستان سندھ یا دوسرے علاقوں میں ہو رہا ہے سو پانی کی قدر کریں شورٹ بریک ایک لیں گے جی پروگرم کا سلسلہ جاری ہے اب ہمارے ساتھ رہی ہے